جز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیما ہوا آہلہو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بلیڈ پریشر کا ہائی ہو جائے تو اس کی بھی دو بھجوہ ہیں نمبر ایک بعض قاتل اتضابیت کی وجہ سے ازلات میں سکیڑ ہونے کی وجہ سے بلیڈ بڑھتا ہے تو اس لیے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتے تو وہ گولیاں دیتے رہے ہیں جب گولی دی بلیڈ نیچے آ گیا پشاب آگا کچھ چیز دے دی تاکہ پشاب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آئے تو اس سے بلیڈ نیچے آگا لیکن یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ گدد جازبہ اور گدد ناکلا جب جازبہ تیز ہوں گے تو بلیڈ پریشر پٹھ رہے گا اور جب ناکلا کو کھولیں گے تو بلیڈ کم ہو جائے گا وہ اسی چیز کو مت نظر رکھتے ہوئے ہیں ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ اپنی لازشکس کی گولی یا لازشکس کا انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں تو اس سے فوراں بلیڈ پشاب آتا ہے اور بلیڈ نیچے آ جاتا ہے لیکن قدرتی جو فطری علاج ہے اس کو سمجھنے کے لیے بندے کے جسام نسامت کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا اس کے نبض جو ہے وہ درمیان میں تین اگلیوں پر ہے اور اس کے رفتار جو ہے وہ تیز ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس مریض کا جو چہرہ ہے وہ ہلکی سی پیلی پپلاہٹ کا جو شیڑ ہے وہ دیتا ہے اور مریض کو گصہ بہت رہتا ہے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اور پشاو جو ہے وہ زردی مائل اور جن کر آتا ہے تو اس بندے کے لیے جب آپ اس کی زبان دیکھیں گے تو زبان بھی سلوک ہو گئی تو اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی تو اس کا پانی آپ بڑھائیں وہ تقریباً دن میں بارہ گلاس پانی پیئے اور اس کے ساتھ وہ کھیرہ اس کو چلکے اتان کر اس کا تقریباً دو تین ہو گزانہ کھالے اور اس کے بعد اللہ چی خورد دنیا خوشک تکھم کاشنی ان تیز انہوں چیزوں کو برابر پیس کر صبح شام دو ٹائم استعمال کرے تو اللہ کے لطف و فضل سے انشاءاللہ اس سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور جب یہ مسئلہ حال ہو تو آپ میرے لئے دعا کریں آپ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ مخلوق خدا کی خدمت ہو سکے آج تک نہ اس دنیا میں کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا اور یہ جو قدرتی علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو دوسروں تک پنچانا آپ کا فرض ہے جو میرا فرض ہے وہ میں نے ادا کر دیا اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے سنایا تو آگے دوسروں تک آپ منتقل کریں تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتلایا ان کے اساتذہ نے انہیں بتلایا اور یہ سلسلہ اس طرح ہم تک آپ پہنچا اور ہم نے آپ تک یہ پہنچا دیا آگے آپ کا فرض بنتا ہے وہ اس کو آپ دوسروں تک منتقل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ کے لئے شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اور یہ جو لوگ بغیر تشخیص کے چینل بنا لیتے ہیں اور اس پر بیٹھ کر دعائیں بتاتے ہیں یہ ہرگز ایسا نہ کریں خدا کے لئے یہ مخلوق خدا کے ساتھ یہ آپ دشمنی کر رہے ہیں اپنے پیسوں کی خاطر دوسروں کا نقصان کرنا یہ کونسی بلائی کا کام ہے اس لئے آج کل کچھ بھوڑی خواتین کچھ لڑکیاں کچھ جوان لڑکے یہ کوئی لٹریچر لے لیا کسی نے کوئی بھوکس لے لی اور لے کے بیٹھ گیا اور اس پر بتانا شروع کر دیا کہ اس طرح اس طرح کریں ہمارے پاس اکسن مریض آیا کرتے ہیں تو ایک مریض آیا تو اس نے کہا جی مجھے میں نے نٹ سے دیکھا تھا کریلے کا شربت پینا شروع کر دیا شگر کے لئے اب وہ آٹھ دن کے بعد اس کا بیڑا گھرک ہو گیا تو کہنے لگا کہ اب جسم میں دانے خارش الرجی یہ تمام چیزیں ہو گئیں تو میں نے اسے بولا کہ یا جی آپ نے تو نے زیادتی کیا ہے شگر کی بھی تین اقسام ہیں تو میں نے دوسری ویڈیو میں اس کا مکمل شگر کے بارے میں تمام بیمازیوں کے بارے میں جو شیر کر رہا ہوں آپ ان کو سنیں اور دوسرے تک پنچائیں اور یہ حکم آج سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مریض کی پہلے تشریف کریں نبض دیکھیں اس کا مزاج دیکھیں اور چیزوں کا مزاج دیکھیں پھر ان کو ترتیب سے اس پر دیکھیں کہ کیا یہ فٹ بیٹ جائیں گی اس کی بیماری کے خلاف تو پھر اس کو دیں تو یہ بیماریوں کے خلاف اور جاہل حکیموں اور جاہل یہ جو ادھر پیر فقیر بیٹھے ہوئے اندرباروں پہ مزاروں پہ کچھ ڈبے لے لیے اور وہ بیٹھ گئے اور اس سے دوائی دینا شروع کر دی اور باہر لے کے لگا دیا کہ جی ہم فلاں حکیم فلاں حکیم یہ مخلوق خدا کے ساتھ دشمنی ہیں تو اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو اس کو سمجھنے کی توفیق اتا کریں اور اللہ پاک آپ کو اور مجھے علم کی زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ وسیع سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتا کریں اور یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو بندہ آن لائن ہم سے دوائی لینا چاہے تو ہم آن لائن اس کو دوائی بھی دیں گے اور تشخیص بھی کریں گے اور اس کا علاج بھی کریں گے تو یہ آگے آپ کی مرضی ہے کہ جس طرح آپ جی چاہیں وہ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی